بڑی خبر آئی اسرائیل کے بندکوں سے جڑی خبر ہے کہ اسرائیل کی سینہ نے حماس کی قید میں موجود بندکوں کو چھڑانے کے لیے نیا آپریشن لانچ کر دیا اسرائیل کی میڈیا کے مطابق بندکوں تک پہنچنے کے لیے وہاں کی سرکار نے آئی ٹی انجنیروں کی ایک ٹیم بنائی ہے جو بندکوں کی سٹیک لوکیشن پتا کرنے میں جھٹی ہوئی ہے بتایا گیا کہ اس ٹیم میں اسرائیل نے اپنے شاطر ہیکروں کو بھی شامل کیا ہے اسرائیل کی سینہ پچھلے ایک مہینے سے اپنے بندکوں کی تلاش کر رہی ہے لیکن اس کے ہاتھ خالی ہیں جبکہ اسرائیل کی سینہ کے ساتھ ساتھ وہاں کی خفیہ ایجنسی نے بھی بندکوں کی تلاش میں ایڈی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے اور جب اسرائیل نے تقنیق کی مدد سے بھی بندکوں کی تلاش تیز کر دیئے جس کے لیے نتنیاہو کے اشارے پر آئی ٹی انجنیروں کی ایک ٹیم بنا دی گئی جس کی مدد سے بندکوں کی پہچان کی جا رہی ہے اسرائیل کے میڈیا کے مطابق اس ٹیم میں آئی ٹی ایکسپرٹ کے ساتھ ہیکروں کو بھی شامل کیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹیم ساتھ اکتوبر کو بندک بنایا گئے لوگوں کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی جانکاری جھٹا رہی ہے اتنا ہی نہیں بندک بنایا گئے لوگوں کی تصویریں بھی تیار کی جا رہی ہیں تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ انہیں آخری بار کب اور کہاں دیکھا گیا تھا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ساٹھ بندگوں کی پہچان بھی کر لی گئی ہے کچھ دنوں پہلے ہی ایسی خبر سامنے آئی تھی کہ بندکوں کو چھوڑانے کے لیے اسرائیل کی ایجنسیاں جاسوسی کرنے والے سوفٹ ویئر کا استعمال کر سکتی ہیں ان میں پیگیسس جیسا سوفٹ ویئر بھی شامل بتایا گیا جسے لوگوں کے فون میں ڈال کر ان کی جاسوسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل کی سرکشا ایجنسیاں اس ماملے میں سائبر سیکیورٹی سے جڑی کمپنیوں کی مدد لے رہی ہیں